اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو آج ہم تو ارتا گاؤں میں موجود ہیں سر پنج ممبر جناب سربل صاحب ہمارے بڑے بزنسمن حیدر امامو اور ہمارے بھائی مستقیم صاحب ہمارے گاؤں کے سقیبن سبھی لوگ موجود ہیں ممبر ملائیر صاحب و سب لوگ موجود ہیں گاؤں میں بچوں نے دھول خریداتا زمیداروں نے یہ تیہ کیا کہ اس طرح کے دھول کو نہ بجائے جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں والے مل کر اس کو دھول کو توڑنا ہے اصل میں دھول بجانا اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں لوگ دھول بجا کر غلط وصولی کرتے ہیں اور ان پیسوں کو پھر سودھ پہ لگاتے ہیں اور لڑکے جو ہے غلط کاری میں لگ جاتے ہیں یہ آوارگی اور بداخلاقی پھیلاتے ہیں اس لئے گاؤں کے ذمہ داروں نے مل کر تیہ کیا ہے کہ دھول نہیں بجے گا اور یہ پیغام آسپاس کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ آسپاس کے لوگ بھی دھول نہ بجائیں اور اگر وہ لوگ زید کرتے ہیں تو گاؤں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ذمہ دار آگے آکے ان دھولوں کو توڑیں ان موجوانوں کا ہاتھ کو پکڑیں ان کو اللہ رسول کا حوالہ دے کر مانا کریں اگر تب بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ہر گاؤں کے سرپنچ ممبر مکیہ ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف لکھ کر تھانے میں دے دیں اور تھانا آپ کے سپورٹ میں ہوگا کہ ان نوجوانوں کو دھول کے نام پر بد اخلاق ہونا برائیاں پھیلانا اور سماج میں رنگداری کے نام پر پیسہ حصول کرنا یہ لوگ بن کر دیں یہ صحیح چیز نہیں ہے محرم کا منانا اسلامی کہیں سے نہیں ہے محرم ایک عبادت کا مہینہ ہے حضرت حسین کی شہارت کا مہینہ ہے ان کی خون کی گوائی ہے کہ ہم حق کے لئے لڑیں گے دھول بجانا اور اس طرح سے بے حرمتی کرنا کہ شریعت کو بدنام کرنے کے متعادف ہے بہت مبارک ہو سرزمین ارثہ کے لوگوں نے دھول کو توڑ کر ایک اچھا پیغام دیا ہے امید ہے انشاءاللہ یہ پیغام اور جگہ پر عام ہوگا اور لوگ اس برائی سے رکھیں گے ہم لوگ اس وقت شہروز بابو کے گھر پر بیٹھے ہیں امید ہے انشاءاللہ یہ پیغام عام گاؤں میں جائے گا اطراف کے لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو کاپی کریں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر